ماشاءاللہ میرے خیال میں آپ اچھا کمارے ہیں کیا بتا سکتے ہیں یہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ الحمدللہ سالانہ دس ہزار لوگ اس سے پڑھتا ہے کہ آپ اس انتظار میں بیٹھے رہے ہیں کہ جب پیسہ آئے گا تو شروع کریں گے اور پیسہ کہتا ہے جب تو شروع کرے گا تو میں آؤں گا شاید بھائی اپنے فین کو کوئی آخری پیغام دینا چاہے تو آخری پیغام یہی ہے کہ بھائی یہ جو بھائی ہیں میرے بڑے پیارے ان کو دیکھتے رہی ہیں ان کو اپریشیٹ کرتے رہی ہیں ان کی حوصلہ افضائی کرتے رہیں تاکہ یہ آپ کے لیے اچھی ویڈیوز اچھا کونٹینٹ لے کے آئیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکثر ہم سنتے رہتے ہیں کہ کسی بھی کاروبار کو کرنے کے لیے یا اچھا بزنسمن بننے کے لیے ایک اچھا سرمایہ یا کسی ڈگری کا ہونا ضروری ہے لیکن آج میں جس شخصیت کے موجود ہوں انہوں نے ان تمام دعووں کو غلط ثابت کر دیا ہے اگر ہم ان کے یوٹیوب چینل کو وزٹ کریں تو ان کے یوٹیوب چینل پر تقریباً تین کروڑ بیس لاکھ کے قریب بیوز ہیں اور تقریباً پانچ لاکھ کے قریب سبسکرائبر ہیں اور یہی نہیں انہوں نے اپنے کام کا آغاز زیرو سے شروع کیا اور اس مرتبے پر یہ کیسے پہنچے آئیے ہم ان سے جانتے ہیں آگے بڑھنے سے قبل آپ سے ایک ریقویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور پیس کیجئے اسلام علیکم شاہد بھی والیکم السلام بچے کیسے آپ ٹھیک ہے الحمدللہ جی آپ کیسے ہیں میں بلکل ٹھیک ہے شاہد بھی آپ کام کا آغاز کرتے ہیں بہتی نیچلے مطلب لیول سے اور آج یہاں بیٹھ کر انٹریو دے رہے ہیں تو کیسا لگ رہے آپ کو ہمیشہ کی طرح اچھا فیل ہوتا ہے جب کوئی میرا انٹریو کرتا ہے اچھا شاہد بھئی آپ نے کہاں سے اپنا مطلب شروع سے بتایا آپ نے کہاں سے آغاز کیا اور کیسے سفارک کا گزرائی ہے چیز شروعات جو ہے وہ تو ہمیشہ بلکل چھوٹے کام سے چھوٹا کام نہیں مطلب یعنی چھوٹے پیمانے پہ ہوتی ہے اور پھر بندہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس کو بڑا گھر پہ جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ الحمدللہ سالانہ دس ہزار لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں یہاں پہ کام سیکھتے ہیں اور واپس اپنے شہروں علاقوں میں جا کے ان میں سے اکثر لوگ اپنا کام سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ جگہ جب سٹارٹ کی تھی تو اس وقت صرف پینتیس آزار رویتھے پاس اور یہ تین سال پہلے کی بات ہے آج الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی ساری چیزیں تبدیل ہو چکی ہیں تو وقت جو ہے یہ آپ کو سکھاتا ہے آگے بڑھنے میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ آپ سیکھتے ہیں اچھا میں سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں یہ جو پینتیس آزار رویتھے آپ نے کہا کہ آپ کے پاس تھے کام شروع کرنے کے لیے تو یہ یوٹیوب کی انکم تھی یا آپ کے مطلب پہلے سے تھے یہ جو سیٹ اپ ہے ایکچولی یہ میرے چھوٹے بھائی کا ہے اور یہ پینتیس آزار رویتھے بھی انہی کے تھے اور یہ کام شروع بھی انہوں نے کیا اور انہوں نے اپنی محنت سے اس کو آگے بڑھایا اور لیکن میری گائیڈنس جو ہے ہمیشہ ان کے ساتھ رہی کیسے آئے یہاں پر بھی یوٹیوب چینل بنایا جائے لوگوں کو انکریج کیا جائے کہ وہ اپنا کاروبار کریں یوٹیوب پہ ایکچولی ایسا ہے کہ آزار بھائی اور ریحان بھائی یہ آزار چائے والا اور ریحان اللہ والا یہ ان کی موٹیویشن اور انسپیریشن کا نتیجہ ہے کہ میں نے یوٹیوب چینل بنایا تھا اور بس جو میں نے سیکھا ہوا تھا وہی اور دوستوں کو سیکھانے کی کوشش کر رہا ہوں کچھ خاص نہیں ہے اچھا ان سے ملاقات ہوئی ہے کیونکہ یہ آپ کے تو اب آئیڈیال ہی ہوں گے جی کافی مرتبہ ان سے ملاقات رہتی ہے میری ابھی پچھلے ہفتے لاہور میں ہی کٹھے تھے اچھا میں نے ایک انٹرویو میں آپ کا سنا تھا کہ آپ جو ہے نا ایک فیکٹری میں آپ نے کام شروع کیا وہاں پر پھر منیجر بنے تو جب بندہ عام طور پر منیجر بن جاتا ہے تو وہ یہ سیچتا ہے کہ یار بس منیجر بن گئے یہی کافی ہے لیکن آپ نے کہا کہ نہیں بس آگے ہی بڑھنا ہے تو یہ کیسے ہاں میں نے ایک فیکٹری کے اندر جھاڑو دینے سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا اور میں نے یعنی فیکٹرییاں چینج کرتا رہا اور چینج کے ساتھ ساتھ میرے ڈیزگنیشن بھی چینج ہوتے رہے تو آخری جوب جو ہے وہ میں نے کیا تھا وہ جنرل منیجر کا تھا کبھی بھی کوئی بھی چیز آخری نہیں ہوتی زندگی چلتے رہنے کا نام ہے اور میں بھی چلتا رہا ہوں اور چل رہا ہوں جہاں پہ اب ہیں یہ بھی کوئی آخری نہیں ہے انشاءاللہ اس سے آگے جہاں اور بھی ہیں آہا جی تو ابھی اور جہاں بھی ہیں جو ہم نے ابھی شروعات ہے اچھا میں نے جو ہے نا آپ نے ایک انٹرویو دیا تھا وہ کاسم ملیشا فانڈیشن والا ہے تو اس میں آپ نے کہا تھا کہ جی مجھے ویوز نہیں آ رہے تھے سبسکرائبر وغیرہ تو ایک تو آپ کو مایوسی وغیرہ ہوئی ہے یا اب جب آپ تقریباً پانچ لاکھ سبسکرائبر کے قریب ہیں تو وہ فیلنگ اور یہ فیلنگ یہی کہہ سبب آہ شروع میں جب بالکل انیشیل سٹیج پہ تھے تب یہ چیزیں محسوس ہوتی تھی کہ ہر ویوز نہیں آ رہے لوگ دیکھنی رہے سمجھ نہیں آ رہی تو وہ تھوڑے سا پریشانی بھی ہوتی تھی لیکن پریشانی اس سینس میں نہیں ہوتی تھی چونکہ یہ فل ٹائم کام نہ تھا نہ ہے کہ یوٹیوب کے جو ویوز ہیں یہ میٹر نہیں کرتے تھے اتنے زیادہ لیکن یہ ہے کہ میں نے کبھی زیادہ غور نہیں کیا مجھے ابھی یہ نہیں پتا کہ میرے سبسکرائبر کتے ہیں آپ اگر اپنے کام سے پیار کرتے ہیں اور اس کو اچھے طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو اس چیز کی کوئی غرض یا پرواہ نہیں رہتی کہ آپ کو کتنے لوگ سبسکرائب کر رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں آپ نے میری ویڈیوز دیکھی ہیں تو آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ میں نہیں کہتا کہ مجھے سبسکرائب کریں شاید میں نے ہزار میں سے دو تین ویڈیوز میں کہہ دیا ہو شروعات میں لیکن میں نہیں کہتا میرا فاکس اپنے کام پر رہتا ہے اور جتنے نئے یوٹیوبرز ہیں میرا ان سب ہی کو یہ مشورہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو سبسکرائب کرنے کا کہیں اپنے کام کو اتنا بہتر کر لیں کہ لوگ آپ کو سبسکرائب کرنے پر مجبور ہو جائیں اچھا یہ آپ نے فیکٹری آپ نے بتایا چھوٹے بھائی کی سیٹ اپ تو آپ کے یہ یوٹیوب چینل کے بعد مطلب سیٹ اپ بنایا ہے یا اس سے پہلے تھا یہ سیٹ اپ بنا یوٹیوب چینل سٹارٹ ہونے کے بعد یہ ہے یہ والا سیٹ اپ جو ہے پہلے نہیں تھا یہ بعد میں بنا ہے اس لیے ایسا بنانا بڑ گیا کہ لوگ ملنے کے لیے آتے تھے تو پہلے تو ایک دو تین چار لوگ ہوتے تھے ایک بیٹھک یا اتاک میں ملقات ہو جاتی تھی اب تو مہینے میں لگ بگ ایک ہزار لوگ آتے تو وہ پھر مشکل ہو جاتا اتنے لوگوں کو انٹرٹین کرنا یا ان کو ٹائم دینا یا ان کا سیٹنگ ارینجمنٹ کرنا تو پھر یہ مجبوری بن گئی اس کو جو ہے نا ہمیں بنانا پڑا اچھا آپ نے ابھی مطلب کیا بتا سکتے ہیں کہ آپ کی کتنی مطلب فیکٹریوں وغیرہ یہ کام کریں ایسا ہے میرا بیسک کام ہے فرٹیلائزر کا فرٹیلائزر لیکوڈز بناتا ہوں بنانے سے زیادہ ٹریڈنگ کرتا ہوں تو میرا بیسک کام وہ ہی ہے اور وہ ایک ہی فیکٹری ہے لیکن ابھی یہ یوٹیوب سٹارٹ ہونے کے بعد ایک نئے سیکٹر میں میں نے قدم رکھا تو وہ ہے مشینری میکنگ اگر اس کی بات کی جائے تو میری الحمدللہ اس وقت گیارہ ورک شاپ سے اچھا کس قسم کی مطلب آپ مشینری بنا کے دیتے ہیں اور یہ خیال کیسے آیا حانا کہ میرے خیال میں آپ کے پاس کوئی ڈگری وغیرہ نہیں ہے اس کے لئے تو مطلب ایک مناسب انجنیرنگ کی ضرورت ہوتی ہے جیسا کہ میں نے بتایا کہ میں فیکٹریوں میں کام کرتا رہا ہوں تو مجھے ایک تو میرے کونسیپٹس کے لئے رہے ہیں دوسرا جب میں جنرل مینیجر تھا تو سارے ڈپارٹمنٹس انڈر آتے ہیں تو اس میں یہ تھا کہ میں جو ڈپارٹمنٹ ہے مینٹیننس ڈپارٹمنٹ اس میں جس فیکٹری میں تھا وہاں کے پلانٹس جو ہیں وہ خود بنایا کرتے تھے تو پھر میرے والد صاحب جو ہیں بسکلی وہ بھی ٹیکنیکل فیلڈ سے ہیں تو ان کے ساتھ ڈریک کے بھی کافی ساری چیزیں یہ میں سیکھ چکا تھا تو جب میں نے اپنی فیکٹری بنائی تو اپنی فیکٹری کے لئے مشینیں خود بنائی تو اس سے مجھے یہ تو اندازہ ہو گیا تھا کہ میں بنا سکتا ہوں تو پھر جیسے جیسے یوٹیوب پہ لوگوں کا آنا بڑھتا رہا اور وہ لوگ مجھ سے کہتے رہے ہمیں فلان چیز یا فلان مشین چاہیے ہم کہاں جائیں میں بھیجتا تھا کہ وہاں چلے جائیں وہاں چلے جائیں پھر وہاں سے لوگ آتے تھے کہ جی ریٹ زیادہ ہیں یا پھر کمپلین آتی تھی جی پیسے لے لیے مشینری ٹائم پہ نہیں دے رہے پھر کہتے تھے جی بڑی مشینیں ہیں چھوٹی مشینیں نہیں ہیں تو یہ پرابلم سن سن کے میں نے پھر اپنی برک شاپ سٹارٹ کی پہلے ایک پھر دو پھر تین پھر چار آج الحمدللہ گیارہ ہوگی اور اس کو مزید بڑھانے کا ارادہ رکھتا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اگر کوئی بندہ آتا ہے آپ کے پاس اور اس کے پاس ہوتا ہے بیس ہزار روپیہ تو اب کیا سجسٹ کریں گے وہ کیسا کاروبار کریں جو بیس ہزار میں ہو سکتا ہے مثلا مثلا باشنگ پورٹر کا کام ہو سکتا ہے لیکوڈ ڈشواش کا کام ہو سکتا ہے ٹوائلٹ کلینر کا کام ہو سکتا ہے لیکن اس کے لئے تو ماشینزی کی مطلب ضرورت پڑتی ہے فینائل کا کام ہو سکتا ہے پیپر سوپ کا کام ہو سکتا ہے اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کے لئے ماشینوں کی ضرورت نہیں پڑتی اچھا ہر ہفتے ایک اندازے کے مطابق کتنے بندے آپ کے پاس سیکھنے آتے ہیں ایک ہفتے میں دو سو سے اٹھائی سو کے درمیان اور آپ پورا ہفتہ آویلیبل ہوتے ہیں نہیں پورا ہفتہ نہیں میں اٹھائی سوار کو آویلیبل ہوتا ہوں عموماً ہفتہ اور سوار یہ نو بجے سے لے کے بارہ ایک بجے تک لوگ پورے پاکستان سے آتے ہوں گے اچھا بیرون ملک سے بھی رابطہ ہوا ہے کسی کا بیرون ملک سے رابطہ تو ساری دنیا میں آلماس ہوتا ہے افغانستان سے لوگ آتے ہیں جو گلف میں پاکستانی ہیں وہ آتے ہیں جو یورپ میں ہیں امریکہ میں ہیں برطانیہ میں ہیں جب وہ لوگ چھٹی آتے ہیں تو وہ ضرور ملنے کے لیے آتے ہیں کچھ سیکھنے کے لیے آتے ہیں یا پھر وہ اپنے چھوٹے بھائیوں کو یا فیملی میمبرز میں سے کسی کو سیکھنے کے لیے بھیجتے ہیں اچھا تو یہاں پر وہ جو سیکھنے آتے ہیں کتنی دن کی مطلب انہیں ایک ٹریننگ وغیرہ ہوتی ہے یہاں پر میں جتنی بھی چیزیں سکھاتا ہوں وہ سب وانڈے ٹریننگ ہیں ٹیک ہو گیا اور کتنا مطلب ایک اندازہ ہے کہ جو بندے آپ سے سیکھ کے جا چکے ہیں وہ اپنا کاروبار چلا رہے ہیں اس وقت ایک جیکٹ تو نہیں کہہ سکتا ہے ایک محتاط اندازے کے مطابق چھے ہزار اچھا اگر بندہ کوئی فیکٹری وغیرہ لگاتا ہے تو اس کے لیے ریجسٹر ہونے کی مطلب یہ چیزیں اس کے ریجسٹریشن کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کا کتن مطلب کیا طریقہ ہوتا ہے اور کیا ایکسپورٹ بھی مطلب بندہ عام بندہ کر سکتا ہے کام سرمایہ سے ریجسٹریشن کے لیے میں نے لائر رکھا ہوا وہ ریجسٹریشن کے معاملات کو وہی دیکھتا ہے یعنی میری اپنی ٹیم ہے ایک مکمل جو ساری چیزوں کو دیکھتی ہے تو لیگل ٹیم الگ ہے مینفیکٹرنگ کے لوگ الگ ہیں ٹرینر الگ ہیں انفرمیشن دپارٹمنٹ الگ ہے اور اس کے بعد یہ مشینری بنانے والا جو دپارٹمنٹ ہے یہ الگ پیکنگ میٹیریل اور را میٹیریل کے الگ لوگ ہیں ماشاءاللہ میرے خیال میں آپ اچھا کمار ہیں کیا بتا سکتے ہیں الحمدللہ میں اچھا کمار ہوں ہر مہینے ہر مہینے ہر روز کتنا یہ کچھ کہنا مشکل ہے نہ یہ کہنا چاہیے بتانا چاہیے لیکن میں الحمدللہ بہت اچھا کمار ہوں یہ آپ کا وہ اپنا ہے اچھا جو نوجوان ہیں کام کرنا چاہتے ہیں مطلب ان میں کوئی سیریس پن نہیں ہے یا وہ جو ένα سوچتے ہیں لیکن ان کے پاس سرمایہ نہیں ہے تو وہ کیا کرے ہیں جو سیریس نہیں ہے اور سرمایہ بھی ہے تو وہ پیسے مجھے دے دیں کیونکہ وہ توزائی کر دیں گے ان کے تو کسی کام آنے کے اور جو سیریس ہیں ان کے پاس سرمایہ نہیں ہے کیونکہ بیروزگاری بہت ہے پاکستان میں آپ جانتے ہیں سرمایہ سے شروع کریں جتنا ہے اس سے شروع کریں دیکھیں آج اگر آپ نے شروعات کرنی ہے تو اسی سے شروعات کریں گے جو آپ کے پاس ہے وہ کم ہے یہ زیادہ ہے اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا فرق اسی سے بڑھتا ہے کہ آپ اس انتظار میں بیٹھے رہے ہیں کہ جب پیسہ آئے گا تو شروع کریں گے اور پیسہ کہتا ہے جب تو شروع کرے گا تو میں آؤں گا اچھا ابھی آپ نے کہا کہ آپ کے فیورٹ جو یوٹیوبر ہیں وہ ازاد اور ریحان اللہ والا مطلب جن کو آپ سنتے تھے جن کو آپ دیکھتے تھے اچھا چلیں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ریحان اللہ والا اور ازاد چائے والا سے میں سے کسی ایک کو فیورٹ قرار دیں تو ریحان اللہ والا اس کی وجہ وہ نیکس لیول پر سوچتے ہیں وہ جو سوچتے ہیں وہ عام بندوں کے سمجھ میں دیر سے آتا ہے لیکن جو وہ سوچتے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہم نہیں سوچتے ہیں اچھا کتنا شیڈول ہے آپ تو مسروف زندگی ہوگی کیا شیڈول ہے آپ کا کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں میں کوئی کام نہیں کرتا آخر جو ہے نا نگرانی کرنی پڑتی ہے ادھر ادھر کیوں نگرانی کروں گا اس کے لئے ٹیکنالوجی ہے نا کیمراز لگے ہوئے ساری جگہ پہ اور وہ میرے موبائل میں ہیں جب جس کو دیکھنا ہوتا ہے کیمرے میں دیکھ لیتا ہوں جب کسی کو انسٹرکشن دینی ہوتی ہے تو صرف ایک وائس میسج چھوڑتا ہوں اپنے فیکٹری مینجر کو اور وہ جو ہیں ساری چیزوں کو ڈیل کر لے مجھے کام کرنے کی ضرورت ہے اچھا ویڈیوز جب ابھی بھی آپ بنانے جاتے ہیں تو وہ لوگ آپ سے خود ربطہ کرتے ہیں اب پہلے تو آپ ہی کرتے ہوں گے لیکن اب جو ہے اب تو لوگ آپ سے ربطہ کرتے ہوں گے بھی ہماری جو ہے نا وہ کر دیں نہ میں پہلے ویڈیوز بنانے جاتا تھا نہ میں آپ جاتا ہوں جب میں گھومتے پھرتے کبھی کسی اپنے ذاتی کام کے سلسلے میں جاتا ہوں تو بس موبائل اٹھاتا ہوں اور ویڈیو شوٹ کر لیتا ہوں لیکن وائس تو آپ کی ہوتی ہے بیگرونڈ پھر آپ یہی پہ بیٹھ کے وہ کرتے ہیں میں جہاں جاتا ہوں اپنے کام کے سلسلے میں یعنی سپیشل ایسے نہیں ہے کہ میں کہیں پہ جا رہا ہوں ویڈیو بنانے کے لیے ایسا نہیں میں اپنے کام کے سلسلے میں جاتا ہوں وہاں پہ مجھے کوئی کام اچھا لگ جاتا ہے کوئی انسان اچھا لگ جاتا ہے تو میں اس سے ریکویسٹ کر کے اس کی ویڈیو شوٹ کر لیتا ہوں میوزک سے زیادہ لگا ہوئے یا حمدیہ کلام سے دونوں سے نہیں بالکل نہیں سنتے میوزک تو یا یہ کہتے ہیں کہ روح کی اگزہ ہوتی ہے میوزک ہو گیا یا چند لوگوں کی وہ بھی ہوتی ہے پریارٹی لوگوں کی سبھی کی الگ الگ وہ ہوتے آپ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو ان دونوں میں سے آپ کون سا سنتے ہیں تو میں ان دونوں کو نہیں سنتا کبھی کبار سپر کے دوران گاڑی میں کوئی سونگ وغیرہ لگ جائے تو میں سن لیتا ہوں ادرائی کوئی شوق سے یا ریگولر نہیں میوسی پر قابو پانے کا کوئی طریقہ بتا دیں جو لوگ مطلب گر رہے ہیں ان کا کاروبار نہیں چمک رہا اور وہ میوس ہو رہے ہیں تو اس پر کوئی طریقہ ہے میوسی گناہ ہے اور بس یہی سوچ لے اگر کہ ہم گناہ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ صبر بھی دیتا ہے اور امید بھی دیتا ہے امید روشنی ہے امید کبھی ختم نہیں ہونی چاہیے امید ٹوٹنی نہیں چاہیے اچھا اب تو آپ مشاء اللہ کامیاب یوٹیو پر بن چکے ہیں تو یوٹیوب پر کامیاب ہونے کے کوئی ٹرک بتا دیں مستقل مزاگی ڈیلی ویڈیو ضرور ہی نہیں مستقل مزاگی ہفتے میں کتنی ویڈیوز آنی چاہیے ہیں اور اس میں مطلب جو ان کا کنٹنٹ ہوتا ہے وہ بلکل مطلب آپ کیسا ان کو کہیں گے کیسا ریسرچ کر کے بنائیں ویڈیو تھوڑا سا ٹائم دیں بکپا دیں اگر آپ روزانہ ویڈیو دینا چاہتے ہیں تو روزانہ دے سکتے ہیں روزانہ دو تین بھی دے سکتے ہیں لیکن آپ کے کنٹنٹ کے اندر جان ہونی چاہیے ریسرچ ہونی چاہیے آپ کی ویڈیو سے کسی نہ کسی کا کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی فائدہ ہونا چاہیے اگر فائدہ نہیں ہوگا تو آپ کی ویڈیوز بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے لوگ آپ کو دیکھیں گے نہیں سبسکرائب نہیں کریں گے اور اگر وہ دیکھیں گے نہیں سبسکرائب نہیں کریں گے تو آپ گروہ نہیں کریں گے ویڈیو کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک دن کا وقت پا دینا چاہیے اور ویڈیو جب بناتے ہیں تو آپ کے پاس مکمل نولیج ہونا چاہیے مکمل تو خیر کچھ بھی نہیں ہوتا اور کبھی بھی نہیں ہوتا لیکن بہت اچھا کونٹینٹ آپ کا ہونا چاہیے اور وہ تب ہی ہوتا ہے جب آپ ریسرچ کر کے ویڈیو بنائیں گے اب آپ یوٹیوب پر پہلے کی طرح محنت کر رہے ہیں یا بس فیکٹرین کافی ہیں نہیں میں اب پہلے کی طرح یوٹیوب پر ویڈیوز محنت نہیں کر رہا اور مجھے اس پہ محنت کرنی چاہیے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگ مجھے سنتے ہیں لوگ مجھے پسند کرتے ہیں لوگ میری ویڈیوز کا انتظار کرتے ہیں تو مجھے چاہیے کہ میں اس پہ زیادہ محنت کروں انفارچنیٹلی میں اس پہ زیادہ محنت نہیں کرتا اس کی کیا وجہ ہے ٹائم نے نکال پا رہا ہے ٹائم اتنا زیادہ ایشو نہیں ہے لیکن شاید میری تھوڑی سی دلچسپی کم ہوئی ہے کیا سمجھتے ہیں جتنی محنت کی ہے اتنا فہم ملا آپ کو اس سے کہیں زیادہ میری سوٹ سے زیادہ بہت پیار دیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے چینل پر نیگٹیوٹی شاید نہ ہونے کے برابر ہے چلیں سر بہت شکریہ آپ کا آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا جی تو ناظرین آپ نے سنا کہ کیسے شاید بھائی نے محنت کر کے اوپر گئے ہیں اور ہمارے لئے ایک آئیڈیل بنے ہیں ہمارے لئے ایک سمجھنے کا ذریعہ بنے ہیں کہ کس طرح محنت سے ہر چیز ممکن ہے جب انسان محنت کرتا ہے تو اللہ تعالی کامیابی ضرور دیتے ہیں شاید بھائی اپنے فین کو کوئی آخری پیغام دینا چاہے تو آخری پیغام یہی ہے کہ بھائی یہ جو بھائی ہیں میرے بڑے پیارے ان کو دیکھتے رہیے ان کو اپریشیٹ کرتے رہیے ان کی حوصلہ افضائی کرتے رہیں تاکہ یہ آپ کے لئے اچھی ویڈیوز اچھا کونٹینٹ لے کے آئیں آپ خوش رہیں آپ باد رہیں اسی کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اختتام ہوتا ہے دعا میں یاد رکھیے گا آپ کے بھائی آپ کے دوست شاہد حسین جویہ کے ساتھ شفیق احمد پرام ملتان والسلام پاکستان تاکہ گا